پاکستان کا already بیڑا گھرک ہو چکا ہے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تب سے پاکستان کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر جرنل باجوہ پاکستان کا چیف جسٹس جرنل باجوہ پاکستان کا آرمی چیف جرنل باجوہ کیونکہ باقی تو سارے کٹ پتلی ہیں وہ پیچھے سے یہ دور ہلا رہے ہیں اور جو ایک چیز رہتی تھی وہ برگیڈیا راشد صاحب وہ آپ نے پوری کر دی ہے آپ نے عمران ریاض خان کو پکڑ کے پورا کروا دیا ہے کوئی بندہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کا نام آئے سب صافی صرف یہ کہتے تھے کہ وہ کون ہے یا وہ کون تھا ٹھیک ہے جی صبر شاکر نے یہ واز اٹھائی آپ نے اس کو پکڑا پھر اس کے بعد عرشد شریف نے یہ واز اٹھائی آپ نے اس کو پکڑا سمی ابراہیم نے یہ واز اٹھائی آپ نے اس کو پکڑا اور عمران ریاض خان اس کے تو پیچھے آپ ہاتھ دو کے پڑ گئے تھے سر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ہمیں ہمارے صافی بھائیوں کو ایک بات کہتے ہیں گدار گدار تو آپ لوگ کون ہے اگر ہم گدار ہیں تو ہو آر یو آپ بتائیں سر یہ جو آپ کے میڈلز لگے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں لگے رہیں گے ایک دن یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا ہر چیز مٹ جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ظلم و نائنصافی کرتے ہیں معاشرے پہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور سر سوچیں ایک دن مٹ جائے گا سب کچھ مٹ جائے گا دبا لیں جتنا دبا سکتے ہیں سر دبائیں برگیڈی راشد صاحب جو مرضی کریں جو مرضی کریں وہ لوگ اچھے تھے جنہوں نے آپ کا وہ کیپٹنگ کول تاڑا تھا لاہور میں خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق سر ہم تو تب بھی بولے تھے کہ آرمی والے ہمارے بھائی ہیں سر محبت کرتے تھے محبت بے وطن تھے ہم سارے پاکستانی خاص کر کے ہم آرمی والوں سے محبت کرتے تھے اور آپ کی انہی بدماشیوں کی وجہ سے لوگوں نے آپ پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا سر سب کچھ ختم ہو گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے